جہاں پر سب نے ساتھ چھوڑنا ہے جہاں پر انبیاء رسل صدقین شہداء صالحین سب ڈر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی بھولے اور یہاں یہ بھی ذہن نشین فرمائے وہ جو بڑا دن یومِ معاشر حشر کا دن ادھر کہا جاتا ہے جی افرہ تفریح حدیث میں ہے سوا نیزے پر سورج تامبے کی طرح زمین بنے گی اور ابلے گے لاوے نکلیں گے شدت پیاس ہوگی گھٹن ہوگی اور تمام امتیں تمام انسان جنابِ آدم سے لے کر آخری قیامت برپا ہونے تک جو ہوں گے وہ کبھی دائیں بائیں پرشان آگے پیچھے باگ رہے ہوں گے عذاب سے پریشان ہوں گے لیکن یہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء رسول صدقین صالحین شہداء یہ جو نیک لوگ ہیں حدیث پڑھیں تو یہ معاشر کے میدان میں بھی سکون سے کھڑے ہوں گے بعض ہوں گے جو عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے بعض ہوں گے کہ جو بالکل پرسکون لیکن حدیث پڑھیں تو اس بات پہ سمجھ آئے گی کہ بے شک انبیاء علالعظم وہ بھی کھڑے ہوں گے بڑے بڑے رسول ہوں گے بڑے بڑے صدقین صالحین ہوں گے ولی ہوں گے لیکن سب انتظار کر رہے ہوں گے آتھ بان کے سب ہاتھ بان کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ مالک ہے جو چاہے آج وہ جلال میں آج یہ تمام معاملات سجے ہوئے ہیں کون بولے کس کی اوقات ہے اور بخاری و مسلم پڑھ لیں ایسائے ستہ کی دیگر ان کی مجموعہ ہی کٹھا کر لیں تو یوں ایک نقشہ پیس ہوتا ہے کہ جناب سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک تمام انسان جمع ہو کر جناب آدم کی خدمت میں جائیں گے حضور بڑی گرمی ہے حضور بڑی سختی ہے بڑا عذاب ہے کرم فرما دیں آپ ہمارے باپ ہیں مہربانی کریں اللہ کو سفارش کر دیں اللہ کو سفارش کر دیں کہ وہ جو حساب کتاب ہے سزائے جزائے مہربانی کریں معاملہ حسان ہو میزان سجے کام شروع ہو کیا فرمائیں گے ازہبو الہ غیری جاؤ جاؤ میری نہیں چلنی کسی اور کے پاس چلے جاؤ حضرت آدم فرمائیں گے اور حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باری باری ہر ایک نبی کی خدمت میں لوگ آذر ہوں گے اور جواب یہی ملے گا جاؤ ہماری نہیں چلنی ازہبو الہ غیری جاؤ چلے جاؤ کسی اور کے پاس آج ہمارا بس نہیں چلنا ہم بھی انتظار میں اس سے ڈر کر کھڑے ہیں جاؤ جلال کے آگے جھکے پڑے ہیں جاؤ کسی اور کے پاس تو جب حضرت عیسیٰ کے سامنے پیش ہوں گے حضور عیسیٰ روح اللہ آپ اللہ کو بڑے پیارے ہیں آپ پہ تو اللہ نے یہ یہود کے ظلم بھی برداشت نہیں فرمائے آپ کو اٹھا لیا گیا مہربانی کریں کرم نوازی کریں کوئی سفارش کریں آپ بھی فرمائیں گے آج میری تو نہیں چلنی لیکن خوشخبری دنیا میں میرے حصے میں آئی اس لیے آج میں ہی خوشخبری دیتا ہوں جاؤ جنابِ رسول اللہ کی خدمت میں چلے جاؤ محمدِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ آج ان کی چلے گی آج ان کا اختیار ہے آج ان کی سفارش ہے لوگ جائیں گے حضور کی خدمت میں حضور آقا سفارش فرمائیں سختی ٹل جائے تو کئی پر یہ نہیں لکھا حضور کہیں گے میں تمہارے جیسا ہوں یہ نہیں لکھا کہ حضور بڑے بھائی جیسے ہوں کہ حضور کہیں گے نہیں میں تو بڑا کمزور ہوں تم جیسا ہوں جاؤ جاؤ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں جاؤ جاؤ میری سنوائی بھی نہیں ہونی بھئی اگر ہمارے جیسے ہوں تو ہماری طرح بھاگ رہے ہونا نہیں لیکن حضور کی حدیث ہے کہ حضور فرمائیں گے اچھا انا لہا اچھا میرے پاس آئے ہو دروازہ مصطفیٰ پر حضور کے قدموں میں انا لہا تین دفعہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا ہاں آج میں ہوں جس کی چلنی ہے اور بخاری والا بابا منظر کہنجتا ہے کہ حضور کو جب رو گڑ گڑا کے ہمارج کریں گے نا یا رسول اللہ سفارش فرمائیں آپ قبول فرمائیں گے اور پھر آپ عرش عظیم کی طرف چلیں گے اس کے سائے میں جائیں گے سجدہ ریز ہوں گے سجدہ ریز ہو کے تصویات پڑیں گے ایک روایت میں سبوہ ان کو دوس ہوں پڑیں گے اور اللہ کے آگے انتجا کریں گے مولا مربانی فرما دیں کرم نوازی کر دیں اللہ پاک ندا بیجے گا جناب محمد ہے محمد اپنے سر پاک کو اٹھا لیجئے اے سرابہ خوبی و زبائی اٹھئے آپ مانگیہ ہم عطا فرمائیں گے آپ سفارش فرمائیں سفارش قبول کریں گے آپ شفات فرماتے جائیں ہم بخشتے جائیں گے